اسلام علیکم دوستو ہم میت کرتا ہوں فٹ پارٹ ہوں گے مزہ میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد آج کی ویڈیو ایک سوال پہ ہے فارمر نے پیچھا ہے کہ ہم ایک کلو سیڈ سے ڈائی لاک پودا کیسے لیں گے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے یہ پوسیبل ہے نہیں ہے آج کی ویڈے میں ہم اس کو رسکر کریں گے اس کی پوسیبلٹی کو دیکھیں گے یہ کیسے پوسیبل ہے ویڈے کے ساتھ جڑے رہے ہیں سب دوسرے سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سسکرائب کریں جنہوں سسکرائب کیا ہے وہ لائک کریں شیئر کریں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی ویڈیوز پہنچتے رہے ہیں آج کا ٹوپک کوئی اتنا بڑا ٹوپک نہیں تھا لیکن یہ سوال میں جے ایک گروپ میں ایک فارمرز نے کیا ہے تو ان کا یہ سوال کسی حد تک شاید جائز بھی ہے کیونکہ اسے کافی لوگوں نے ڈرائیا ہوئے کہ جو ہم سیٹ پرچیس کرتے ہیں زیادہ تر ان کی جرمنیشن اچھی نہیں ہوتی اگر ہو بھی جائے تو پنیری نہیں بچتی اور پنیری بچ بھی جائے تو اتنا سیڈ کے اندر ہمیں پلانٹس نہیں ملتے یہ ساری باتیں آج کلیر کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ہائیبرڈ سیٹ پرچیس کرتے ہیں تو ہائیبرڈ سیٹ کوئی سستہ سیڈ نہیں ہے سستے سیڈ کے ساتھ تو پھر بھی لوگ درودرکی کر لیتے ہیں لیکن جب آپ ہائیبرڈ چیز یا کوئی مہنگی یا ایکسپینسف چیز پرچیس کرتے ہیں تو تھوڑی اس کے ساتھ اس کی لوازمات بھی کرنی چاہیے اس کا خیال بھی اسی لحاظ سے کرنا چاہیے جو اس کی پرائز بنتی ہے سپوز اگر آپ ہائیبرڈ سیڈ لے رہے ہیں اور آج کے ٹائم میں دوہزا چوبیس میں ہائیبرڈ سیڈ مینمم چالیس ہزار روپے سے شروع ہوتا ہے اور ایکسپینسف اگر دیکھے جائیں تو اس سال ایک لاکھ روپے تک بھی سیل ہوا ہے تو یہ جو ورائٹیز جو چالیس ہزار ایک لاکھ کے درمیان میں سیل ہو رہی ہیں چالیس ہزار کی ویلیو بڑی ویلیو ہوئے ہیں ایک فارمر کے لیے ایک بڑے مینز رکھتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چالیس ہزار روپے کی چیز اگر لا رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ اتنی محنت بھی کرے تاکہ وہ اچھی اس سے اچھی جرمینیشن حاصل کر سکے باقی فارمرز نے یہ بھی کہا کہ اتنی جرمینیشن ہوتی نہیں ہے سیڈ کی تو جی یہ غلط بات ہے جو سیڈ آپ کو فریش ملے گا وہ گورنمنٹ کے طرف سے اس کی ریکمینڈیشن ہوتی ہے کہ وہ اگر پچاسی فیصد سے اس کی جرمینیشن کم ہے تو وہ سیل بھی نہیں ہوتا اسے سیل کرنے ہی نہیں ہے گورنمنٹ پیکنگ ہی نہیں کرنے دیتے یا باہر سے انپورٹ ہی نہیں کرنے دیتے تو آپ کے پاس جو مارکٹ میں سیڈ پڑے ہوئے ہیں ان کی جرمینیشن پچاسی فیصد سے ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہے ہم نے ہمیشہ جو فریش سیڈ دیکھے ہیں ان کی پرسنٹیج جرمینیشن کی جو ہم چیک کر کے اس کو سیل کر مارکٹ میں سیل کرتے ہیں تو اس سے پہلے جب اس کی جرمینیشن ٹیس کی جاتی ہے تو وہ نائنٹی پلس ہی ہوتی ہے لیکن ریکمینیشن ہے پچاسی فیصد تو ہم پچاسی فیصد ہی پیکس کے اوپر لکھی ہوئے آتی ہے یہ پچاسی فیصد صرف لکھی نہیں ہوتی یہ پچاسی فیصد سے اچھی ہی جرمینیشن آپ کو دے گی اچھا اگر سپوز ہم پچاسی فیصد کا بھی حساب لگائیں تو ایک کیجی سیڈ اگر آپ اچھے سے اچھے سیڈ بھی لیں جس کی سائز بہتر ہو تو وہ ایک بیگ میں ایک کیجی سیڈ کے جو ایک بیگ میں تقریباً تین لاکھ سے لے کے سوہ تین لاکھ تک سیڈ ہوتا ہے اب تین لاکھ سیڈ اگر سپوز ہم کریں کہ تین لاکھ سیڈ بھی ہو تو یہ پچاسی فیصد پر اگر اس کی جرمینیشن ہو رہی ہے ہوتی سے زیادہ ہی ہے لیکن اگر ہم پچاسی فیصد پر اس کی جرمینیشن کو کلکلیٹ کریں تو یہ دھائی لاکھ ایوریج اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ سیڈ جرمینیٹ کر رہا ہے دھائی لاکھ سیڈ جرمینیٹ کر رہا ہے تو دھائی لاکھ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ ہے سیڈ کی ہوتا ہے اس سے زیادہ ہی ہے میں بھر بھول رہا ہوں اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے ہم اس کا ایکسپیریمنٹس کر چکے ہیں ایک کے جیسے بہ آسانی آپ کا اکڑ لگ سکتا ہے اگر آپ یہ کچھ چیزیں ہیں ان کو فالو کریں سیڈ کی لوازمات کیا ہیں آپ اس کو کس طریقے سے اچھے سے اس کی جرمینیشن لے سکتے ہیں دیکھیں ہائیوریڈ سیڈ کے ساتھ تھوڑے سی محنت کرنی پڑتی ہے آپ ریز بیڈز پر اس کی سوئین کریں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ ریز بیڈز ایسے بنائیں جو اچھی مٹی سے آپ نے ریز بیڈز بنائیں یو نہیں ہے کہ بس جہاں جڑی بوٹی بھری پڑی ہوئے آپ وہاں سے مٹی لاکے اور اس کے ریز بیڈز بنا رہے ہیں نہیں آپ کوشش کریں وہاں سے مٹی لے کر آئیں جس مٹی کے اندر کسی قسم کے بیماریاں نہیں ہیں جڑی بوٹیاں نہیں ہیں اس کے ریز بیڈز بیڈز بنائیں اور ان جگہوں کو ساف رکھیں ہمیشہ کیلئے تاکہ اس جگہ آپ اپنی پنیریاں بناتے رہیں اور پنیری کیلئے ہمیشہ ڈھائی انچ سے اونچا ریز بیڈ بنائیں اگر آپ ریز بیڈ نہیں بنا جاتے تو ریز بیڈ صرف انہی جگہ پہ نہیں بنانے چاہیے جو زمینیں پانی جلدی پی جاتے ہیں اگر آپ پانی لگاتے ہیں اور پانی ختم ہو جاتا ہے آپ کے لگاتے ہیں اندر امیس منٹ کے اندر پانی لیچ ہو جاتا ہے پانی جذب ہو جاتا ہے تو آپ وہ زمینوں پر ریز بیڈ مت بنائیں لیکن یہ کانسپٹ جو ریز بیڈ نہ بنانے والا ہے زیادہ تر میں نے کی پی کی میں دیکھا ہے میں پنجاب کی زمینیں والوں کو اکثر یہی سجس کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ اسپیشلی گجرنوالے کی زمینیں وہاں تو پانی اتنی جلدی نہیں جذب ہوتا تو وہ زمینیں ایسی ہیں کہ وہاں ریز بیڈ بنانے چاہیے ریز بیڈ کے بہت سارے فوائد ہیں دیکھیں جب آپ پانی فلیڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارا سیڈ خراب ہو جاتا ہے اور فلیڈنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سیڈ خراب ہو جاتا ہے ہمیشہ بیچ کو نمی دی جاتی ہے پانی بھر کے نہیں دیا جاتا دوسری بات جب آپ ریز بیڈ بنائیں گے تو اس کے اندر آپ نے باقاعدہ لکیرے لگا کر آپ کسی دوری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لوگوں نے اس کے لئے باقاعدہ آلات بنائے ہوئے اوزار بنائے ہوئے جس سے وہ بریس کرتے ہیں بیڈ کے اوپر اور اس کے لکیرے بن جاتی ہیں اور پھر کیرہ کر کے آپ ایک ایک دانہ آپ میں لائنوں میں ڈالنا ہے سیڈ کا اس میں محنت ہے دیکھیں دیکھیں میں نے اس سے پہلے کہا جب آپ پیسے لگا رہے ہیں تو محنت بھی کریں جب اس کے ساتھ آپ محنت کریں گے تو اس محنت سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ ایک ایک سیڈ جگہ سپیس میں داخل ہوگا اور اس کو آپ آرام سے اچھے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں لائنوں میں لگی ہوئی چیز اس کی جرمینیشن اچھی آتی ہے آپ کنجسٹر جب آپ چھٹا دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے سیڈ ایک دوسری کے اوپر لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے نرسری جو ہے اس کی گروت اچھی طریقے سے نہیں ہوتی سپیس دینے سے آپ کے پودوں کو بہت ساری بماریاں نہیں لگتی ہوا کا گزر ہوتا ہے اس میں اور آپ جب سپری کرتے ہیں تو وہ بھی اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی آپ خیال رکھیں ریز بیڈز بنائیں لکیروں میں لگائیں اور کوشش کریں کہ ایک ایک دانے کے نا آپ پانیری جینا خود پاہے ہاتھ سے ڈالیں اچھے مزدوروں کو ڈونے اس سے ڈالیں تو آپ کی جرمینیشن میں کہتا ہوں کہ نائنٹی پلس ہی ہوگی انشاءاللہ دوسرا یہ کہ جب آپ وہ پانیری لگا لیتے ہیں تو دیکھیں آپ نے پودے کس طریقے سے اپنے بچانے ہیں بہت ساری بیماریاں زمینی ہوتی ہیں جن زمینوں پر آپ بار بار پیاس کی کاش کر رہے ہیں ان زمینوں میں بہت ساری بیماریاں پہلے سے موجود ہوتی ہیں تو آپ نے ان بیماریاں سے بچنے کے لئے کوشش کرنے پر کاشنری میلیز پچانا ہے آپ زمینی بیماریاں سے بچنے کے لئے ٹاپ سینیم اور ایلیٹ کا استعمال کریں جب آپ نرسری لگا لیتے ہیں اس کا اگاہ ہو جاتا ہے تو اگنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ سپریے سے جو فوارہ کا استعمال کیا ہے فوارے سے پانی لگائیں اور اسی فوارے میں آپ کوشش کریں ٹاپ سینیم اور ایلیٹ کا استعمال ایک دو پانی میں لازمی کریں تاکہ کوئی بیماری اگر ہو بھی تو وہ نیچے ہی رہ جائے اور اوپر نہ آئے بیماری اس کو یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ آپ کی پنیری بہت ساری اس بیماریوں کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہے اور جب یہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کی بہت ساری پنیرییں ضائع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس پنیری بچتی نہیں ہے پھر ہم اسی وجہ سے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ ایک اکڑ میں کوشش کریں کہ سوا کے جی یا ڈیڑ کی جی تک سیڈ ڈالیں کے پی کے کا تو یہ روجان ہے وہاں تو ڈیڑ کی جی تک سیڈ ڈالا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں میں نے بس کہا ہم ڈھائی لاکھ سے تین لاکھ یا ساڑھے تین لاکھ پودا پورا کرنے کے لیے بولتے ہیں فارمرز کو کہ آپ ساڑھے تین لاکھ یا ڈھائی لاکھ پودا کم از کم اکڑ میں پورا کریں ڈھائی لاکھ پودا تو بہت آسانی سے پورا ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے ایک اکڑ کے اندر سو سے ایک سو دس کھیلیاں بنانے کی کوشش کریں اور ریجز بنائیں ان ریجز پہ آپ تین تین لائنیں لگائیں اور ایک لائن کے اندر اگر دو سو فٹ دو سو آٹھ موسیقی